یہ فائنل میچ جو کاحنی سماج کلیان شیوہ سمیتی کے دوارہ جو کروائے جا رہے ہیں یہ فائنل میچ ہے بہت ہی اچھی پکڑ دو دو پوائنٹ دو پوائنٹ دو پوائنٹ دو پوائنٹ کامال دیگا فائنل میچ آج 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 ہا ہے آج 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 کوشش، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ گاؤں کے جو سپنچ ہیں اور کا بیٹا ہے جو کے پچھلی بار دو پوائنٹ لے کر رکھی گیا تھا آپ نے پتا امید سنگھ کی ترہے ہیں کمیڈی کا پلیئر پردہان جی بھی اپنے سمیہ میں ایک اچھے کمیڈی کے پلیئر رہے تھے جن کی ٹیم ابھی ہر کر کے پرتیوں کے تار سے باہر ہو چکی تھی پھر ریڈ کے اوپر دو بار لگا تھا پوائنٹ لے جا چکے ہیں لیکن مرہے سرائطے ضرور کر لو مرہے سرائطے ضرور کر لو مرہے سرائطے ضرور کر لو ہے پریاث لیکن ایس فل اگر آپ کو اگر کمینٹر کی کوئی اگر آدھو خلائیں یہ بہت اچھے کیچ لگائی بچوں نے راہول کی ٹیم ہے امید پردان کی ٹیم ہار چکی ہے دیکھتے ہیں اس کی بیٹے کی ٹیم جیتی ہے ہارتی ہے یہ بہت ہی اچھے ریڈ لگاتا ہوا ہے کلاڑی نمبر تین جرشی میں ہارش ایک بار پھر سے ریڈ پر کورنر پر بونس کی ٹرائی کرتے ہوئے اوہ بہت اچھا پریاث لیکن ایس فل رہے اور ہارش نے ایک پوائنٹ اپنے خاتے میں ارجیت کیا بہت ہی اچھے ریڈ اور ایک پوائنٹ اپنے ٹیم کے خاتے میں ارجیت کرتے ہوئے ڈا ایو کا پریاث کرتے ہوئے لیکن ارس فل یہ امید پردان کے لڑکے راہل لیکن ریڈر آؤٹ اور ایک پوائنٹ کاشنی بی ٹیم کے خاتے میں ڈا ایو کا پریاث لیکن ریڈر اتنا ہی چوکننے تھے اور اپنے ٹیم کے خاتے میں ایک پوائنٹ اور ارجیت کرتے ہوئے بہت اچھا بلوک اور ریڈر آؤٹ دو ہی کھلاڑی بچے ہیں اور اگر ریڈر کو کیا کیچ لگتے دو پوائنٹ ہو جائیں گے لیکن ریڈر شیف لاسٹ کھلاڑی بچا ہوا ہے اول آؤٹ ٹیم راہل کی ٹیم اول آؤٹ اور تین پوائنٹ دو اول آؤٹ کے اور ایک ریڈر پر کیچ لگی اس کا ہمارے جو ریفری ہیں راج کمار بہت ہی انو بہت ریفری ہیں کافی لنبے سمیہ سے انو بہت ہوا ہے ریفریشپ کا اور یہ ڈائیو لگائی اور ایک پوائنٹ اپنی ٹیم کے خاتے میں ارجیت کرتے ہوئے بہت اچھی ڈائیو راہل کی چھوٹے بچے ٹیم اس ٹیم کو آئے گی مجھے لگتا ہے ایسا ڈائیو 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 دو پوائنٹ دو پوائنٹ بچوہ پوائنٹی دو پوائنٹی دو پوائنٹی دو پوائنٹی دو پوائنٹی سکور تو بتا رہے ہیں ہافٹ ٹائم کے بعد کی پہلی ریڈ اور یہ اچھی لوگ آتے ہوئے بہت ہی اچھی پریاس اور ریڈ راؤٹ ریڈ راؤٹ ریڈ رہے ہیں موسیقی 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 اب ٹیم کے بعد جو ہرس کی ٹیم ہے کافی اچھا پردرسن کرتے ہوئے اور ڈیفرینس کافی ہو گیا ہے پوائنٹ ہوگا پرنس ایک بار ریڈ بر پھر شے اچھا پریاس کرتا ہو اور اتنا ہی اچھا ڈوب کی لگاتے ہوئے ڈیفرینس کافی 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 کی نیروڈی دن دی بارم موسیقی 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 اگر ریڈ پوائنٹ نہیں لیتا ہے تو ریڈ آؤٹ ہوتا ہے لیکن سفل ریڈ ایک پوائنٹ اور یہ بہت اتترائی کے ساتھ ایک پوائنٹ اپنے ٹیم کے خاتے میں ہر جت کرتے ہوئے پرنس ریڈر اور ہرس ایک بار پھر سے تین نمبر جرشی میں اپنے ٹیم کے لیے سنگرش کرتے ہوئے بہت ہی چکنے انہوں کو پتا پرنسز کورنل پر ڈائیو لگاتے ہیں لیکن ہاتھ لگانے میں سفل کچھر شیف موسیقی ڈائیو لگاتے ہوئے اچھوٹا کوکی بہت اچھی ریٹ لگا رہے ہیں لیکن ان بیلنس ان بیلنس اور ریڈ راؤٹ کافی نزدیک کی مابلہ ہو چکا پائنٹوں کا میچ بلکل فس چکا ہے اور یہ تیلی جرشی میں چھوٹو بہت اچھی ریٹ لگاتے ہیں لیکن انہوں نے شیف ریٹ لگائی اور اور ابھی ریسک لیا ہے انہوں نے کیچ لگانے کا پرنس کے اوپر ہرس کے اوپر شوری اور ہرس میں بونس ٹچ کرنے کا پریاس کیا بونس پوائنٹ ریفری کا ہی سارا بونس پوائنٹ سپر ٹیکل اور یہ سپر ٹیکل دو پوائنٹ ہرس کے ٹیم کو ملے دو پوائنٹ ساتھ لگتا ہے لاسٹ ریڈ ہے یہ اور ٹوٹت ٹوٹت میچ سماپ مجھے لگتا ہے ہرس کے ٹیم بھی جیتا ہوگی بیاریس ہرس اور راہل سیتیس بہت اچھا میچ لگا دونوں ٹیموں کے بیچ